اور مسلم لیگ نے بھی کبھی رائے صاحب جب بھی کبھی مسلم لیگ کو موقع ملا اس نے ازارہ اٹوی این ہری پور اور خان پور کی خدمت کو کبھی نہیں پیچھے چھوڑا پورے پاکستان میں اگر نواز شریف نے اور مسلم لیگ نے چھے سو گاؤں کو اگر گیس دی تو صرف ایک ظلہ ہری پور کو چھے سو گاؤں کو گیس دی یہ بہت بڑی بات تھی مئی میں ہماری قومت کا قیام عمل میں آیا اور چودہ تیرہ اگست کو ہماری میٹنگ ہوئی یہ خان پور روڈ کے لیے چورتر کروڑ روپیہ ابتدائی طور پر نواز شریف نے مسلم لیگ نے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کی منظوری خدا کے فضل و کرم سے دی یہ موٹر وے کا منصوبہ جس کی لینڈ اکوزیشن کے پیسوں کے لیے میٹنگ تھی ہم نے یہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے مطالبہ رکھا انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر خان پور کی اس سڑک کی منظوری تھی یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی مسلم لیگ کو موقع ملا اس نے ازارہ اڈویزن اور آپ غیرت مندوں کی ہمیشہ خدمت کی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرے گی آج رایہ صاحب نے دو تین باتیں کی ہیں سب سے پہلے انشاءاللہ یہ جو جی ڈی اے کی لیمٹ ہے خدا کے فضل و کرم سے میں آپ سے خان پور والو آج وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو ختم کر کے آپ کو دوں گا انشاءاللہ اور بہت جلد ختم کر کے دیں گے یہ گلیات تک ہی محدود انشاءاللہ ہوگی جو تحصیل خان پور کا علاقہ ہے ہمارا پور خان پر اس سے گلیات کی جو لیمٹس ہیں گلیات ایڈویلپنٹ ایتھارٹی کا جو قانون ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد آپ خوشکر بری سنیں گے یہ سب کا مطالبہ ہے کہ نہیں ذرا کھڑی ہو کے بتائیں کہ آپ کا مطالبہ ہے دوسرا یہ کرش مشینوں والا مسئلہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں اسیمبلی میں بھی آواز اٹھاؤں گا اور کمیٹی بھی خان پور لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالی میں نے سمجھا آج راجہ فیصل صاحب بہت مانگیں گے دو مطالبے راجہ فیصل صاحب نے کی ہیں ایک سکول کے بریج آور ایڈ بریج کے لیے میں اپنے فنڈ سے ایک روپے کا اعلان کرتا ہوں اور پچاس لاکھ روپے تحصیل خان پور میں ایمبولیس سروس کے لیے گاڑی کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو دیں گے اور آخر میں اہلیان خان پور آپ الیکشن آنے والے ہیں اور انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کی اکمت ہوگی انشاءاللہ کس کی اکمت ہوگی آپ کی اکمت خدا کے فضل و کرم سے ہوگی اور یہاں میرے بھائی راجہ حرون نے کہا کہ مجھے فنڈ دیں ہم انشاءاللہ آپ کو حکومت خدا کے فضل و کرم سے دے رہے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ